تو یہ بات سامنے ہی کہ جیسے انسان سوچے گا ویسے انسان کے ساتھ حالات پیش آئیں گے اگلی اگزیمپل جو آپ کے گروپ سے ریلیٹڈ ہے پھر گروپ اے اور گروپ بی کے اندر سکول کے سٹورنٹ کو باقاد ہے یہ ایکسپیرمنٹ ہوا کسی یوکے کے سکول میں کہ گروپ اے اور بی میں تقسیم کیا فور اگزیمپل سر جنید کو گروپ اے دیا گیا اور سر اشفاق کو گروپ بی دیا گیا سر جنید کو بتائے گیا کہ گروپ اے کے سٹورنٹ بڑے ہی نالائک ہیں بڑے ہی ڈفر ہیں اور ہر ٹیسٹ کے اندر فیل ہوتے ہیں اور ہر پیپر میں یہ فیل ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں تھا گروپ اے والے سٹورنٹ کیا تھے بڑے ہی لائک تھے بڑے ہی قابل تھے اے ون اور انٹیلیجنٹ تھے پوزیشن لینے والے تھے لیکن سر جنید کو بلکل الٹا بتائے گیا اور سر اشفاق کو جو گروپ دیا گیا گروپ بھی ان کو یہ بتائے گیا کہ آپ کی سٹورنٹ تو بھائی ہر ٹیسٹ نے پوزیشن لینے والے اور ہر پیپر کے اندر فرس پوزیشن اے ون گریٹ لانے والے اور بڑے ہی بہترین آپ کی سٹورنٹ ہے لیکن کہانی اس کی الٹی تھی سر اشفاق کی سٹورنٹ کیسے تھے بلکل ڈل تھے اور سر جنید والے بلکل لائک تھے اچھے تھے انٹیلیجنٹ تھے لیکن بلکل ریورز بتائے گیا جب سر جنید نے ان کو اسیس کیا بائیوہ کی طرح ان سے سوالات کیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سر ریزلٹ آیا ہوا گروپ اے والوں کا جو انٹیلیجنٹ ہے ویسے ہی آیا ہوا کہ سارے جواب دیوں گے ایسا نہیں ہوا گروپ اے والوں نے سر جنید کی امیدوں کے مطابق جواب دیئے جیسے انہوں نے سر جنید نے سوچا ہوا تھا سر جنید تو نہیں تھے وہ کئی اور تھے میں نام سر جنید کے لے رہا ہوں تو جیسے سر نے سوچا ہوا تھا ویسے ہی سٹوڈنٹس نے رسپانس کیا حالانکہ وہ بڑے ہی ذہین ترین لوگ تھے لیکن رسپانس ویسے ہی کیا جیسے سر کی امیدیں تھیں جیسے سر نے ان کے بارے میں سوچا ہوا تھا اور جو سر اشفاق کو سٹوڈنٹس دیئے گئے تھے وہ بڑے ہی نالائک تھے لیکن جب سر نے ان کا وائیور لیا ان کا جب ٹیسٹ لیا تو انہوں نے بڑا ہی زبردست طریقے سے رسپانس کیا کیونکہ سر اشفاق نے ویسے سوچا ہوا تھا تو ٹیچرز کے لیے یہاں پر آؤٹکم ٹھنکنگ میں ایک یعنی ایک میسیج سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ اپنے سٹوڈنٹس کی بارے میں ہم ہمیشہ اچھا سوچیں اچھا سوچیں ان کو پوزیٹیوٹی کی طرف لائیں ان کے بارے میں ہمیشہ مائنڈ کے اندر اچھا سوچیں کہ یہ واقعی یہ کچھ کر سکتے ہیں جیسے ہم سوچیں گے ویسے ہی وہ سامنے result دیں گے so this is the outcome thinking